موسیقی سلام المسیح دوستو بہنوں اور بھائیو آج ہم بات کریں گے شریعہ کی کیونکہ افغانستان میں شریعہ نافذ ہے اور بہت سارے لوگ اس بات کے اگر بات کر رہے ہیں کہ شریعہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور اسلامی سکالرز بار بار کہہ رہے ہیں کہ فائنلی امریکہ افغانستان سے دفعہ دور ہو گیا اور اب وہاں پہ شریعہ نافذ ہوگا شریعہ حدود اللہ ہے اللہ کی پنشمنٹ کیا ہے اور اللہ کی بتائیوی طریقے کیا ہیں شریعہ کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بہترین بک ہے جس کو انگلیش میں ریلائنس آف ٹرابلر کہتے ہیں یہ بک انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوئی بھی ہے یہ ویکی پیڈیا کا میں آپ کو سورس دکھا رہا ہوں لیکن یہ بک آپ کو ایمازون سے بھی مل سکتی ہے اگر آپ خریدنا چاہیں تو ریلائنس آف ٹرابلر ایک کلاسیکل مینویل اف اسلامی سیکرڈ لاؤ واپس جلتے ہیں یہ بک شافی فک کی بک ہے شافی فک کی کتاب ہے بہت بڑی کتاب ہے شافی فک کی اس دنیا میں اس وقت ریلائنس آف ٹرابلر سے بہتر شریعہ مینویل نہیں لکھا گیا اس سے بہتر شریعہ مینویل نہیں لکھا گیا اچھا اس کتاب میں تقریبا بارہ سو اکاون پیجز ہیں یہ بارہ سو اکاون پیجز کی ایک کتاب ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے میرے پاس پیڈی ایف فارم میں موجود ہے بارہ سو اکاون صفحے ہیں اس کتاب کے اس کے صفحہ نمبر چھے سو دس کے اوپر سیکشن ہے او ون ٹو پوائنٹ تھری کا انگریزی میں ترجمہ نہیں کیا گیا باقی کتاب کا ترجمہ کر دیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ صرف اس سیکشن کا ترجمہ کیوں نہیں کیا گیا میرے ایک ایجپشن دوست ہے اس کا نام ہے اسامہ ڈکڈوک اس سے میں نے اس کتاب کے اس سیکشن کا او ون ٹو پوائنٹ تھری کا لفظ بائی لفظ ترجمہ پوچھا وہ کیا بتاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں میں لائیو ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کروں گا مجھے پوائنٹ تھری کا نے کہا کہ بہت سارے لوگ کیونکہ یہ لائیو میری ویڈیو تھی میں نے اس میں یہ دکھایا تو میں نے ان سے کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کا ترجمہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس کا ترجمہ کرنا پسند کریں گے مجھے پوچھ رہے ہیں کوئی بھی کوئی بھی کیونکہ کتاب مسلمانوں کے لئے لکھی گئی ہے تو یہاں بھی مسلمان نہیں ہیں لیکن کوئی بھی جو محمد کو مانتا ہے محمد کا فالور ہے کوئی بھی کوئی بھی سچا مسلمان جو ہم بستری کرے ایک چانور کے ساتھ بہیمہ means animal اور آپ اسے گوگل ٹرانسلیٹر میں دال کے دیکھ بھی سکتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا بھی یہ ایک گتھا بھی ہو سکتا ہے بکری بھی ہو سکتا ہے گاہیں بھی ہو سکتی ہیں کوئی بھی جانور جس کے ساتھ مسلم بلیور سیکس پرفارم کرنا چاہے اور امرہ میت ادید وومن ادید وومن ادید وومن اور او کا مطلب ہے اور ایک عورت عمرہ میت means مریوی یا کوئی مردہ عورت کے ساتھ وہ مسلمان سیکس کرنا چاہے او حیر اور آلائید او حیر اور زندہ عورت بیمہ دون او پرش اور آلائید کسی کسی نہیں کسی 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 یا آپ ایک اس ملکات الیمین یعنی کہ اس سلیو کے ساتھ سیکس کرتے ہیں جس کو آپ پارشلی اون کرتے ہیں یعنی اس کا کچھ حصہ آپ کا ہے وہ کچھ حصہ آپ کا ہے کا کیا مطلب ہے آئیے سنیں یہاں ایک ایسا سلیو جس کو آپ پارشلی یعنی اس کا کچھ حصہ آپ کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی دس بندے ہیں انہوں نے ایک سلیو عورت خرید دی ہے مل کے برابر برابر پیسے ڈال کے سو بیسیکلی ہر دسویں دن وہ آپ کی ہے تو آپ اس طرح کی سلیو جو کہ کمپلیٹلی آپ کا نہیں ہے جو کہ جس سلیو میں آپ کا صرف حصہ ہے وہ دسویں دن صرف آپ کی ملکیت میں آئے گی اس کے ساتھ آپ سیکس کرتے ہیں یا وہ شخص ایسی عورت کے ساتھ سیکس کرتا ہے جو اس کی بہن ہے مگر وہ اس کو اون کرتا ہے بالکل سلیو کی طرح اس کا کیا مطلب ہے آئیے سنیے let me explain to you adam somebody bought my sister i hope i'll be dead before this ever happened i literally i will kill myself before this happened and i go buy my sister from that somebody now my sister since i bought her was my money she's my slave i can have sex who's my sister yes i own her so ایک ایسی بہن آپ کی جو کہ کسی اور کی ملکیت میں تھی اب آپ نے اس کو واپس خرید لیا ہے چونکہ آپ نے اس کو خرید لیا ہے تو اسلامی شریعہ کے مطابق آپ اس کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی ملکیت میں ہے تو یہاں پہ وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ مسلمان اپنی بہن جو کہ اس کی ملکیت میں ہے اس کے ساتھ سیکس کرتا ہے اور میرے دوست اسامہ بتاتے ہیں کہ خدا معاف کرے اگر ایسا کوئی حالت آ جائے تو یہ اپنے آپ کو ہی مار دیں گے اس حالت کو آنے سے پہلے پہلے بٹ اینی ہاؤ اسلامی شریعہ کا مینول 610 نمبر صفحہ 012.3 بتاتا ہے اگر وہ شخص اپنی اس بہن سے سیکس کرے جو اس کی ملکیت میں ہے آگے دیکھتے ہیں او اور سیکنڈ لائن واطاں ہر سیکس وزز وائی زوجتی فلحائد دورنگز پیرید یا وہ شخص اپنی اس بیوی کے ساتھ سیکس کرے جب وہ ہیز کے ایام میں ہے یعنی کہ خون آنے والے ایام میں ہے اور اگر اندر بیک یا وہ اس کے مقد کے اندر سیکس کرے یا وہ اپنے ہاتھ سے شادی کرے بکوز نکاح مسلمان لوگ ہمیشہ شادی کو لیتے ہیں لیکن یہاں پہ بات یہی ہو رہی ہے کہ وہ میسٹر بیٹ کرے یعنی کہ وہ اردو میں جسے کہتے ہیں نا مٹھ لگائے تو وہ ہسنا شروع ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس کی لفظی ترجمہ جو مسلمان لیتے ہیں اس کو لیا ہے کہہ رہا ہے مجھے جہاں نا مار رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کہ کیا ترجمہ کروا رہے ہیں مجھ سے یا وہ اپنے ہاتھ سے جو سیکرٹ یعنی کہ چھپاوا کام کرتا ہے یعنی کہ وہ مٹھ مار رہا ہے یہاں ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ سیکس کرتی ہے لا حد علیہ ویعظر اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے ایسا کچھ بھی کرنے پر کوئی جرم لاغو نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ شریعہ کی کتاب ہے شریعہ کا مطلب ہوتا ہے اسلامیک لاؤ اسلامیک لاؤ اسلامیک جورسپرودنس لاؤ کے مطابق اسی بات کو میں نے آپ بھائیوں کے لیے گوگل ٹرانسلیٹر میں ڈال کے رکھا ہوا ہے میں گوگل ٹرانسلیٹر دکھا دیتا ہوں وہ اتنی اچھی تو نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور ایسا شخص جو کسی جانور یا زندہ یا مردہ عورت فیما دون الفرج اس کے فرنٹ پیسج سے نہیں یعنی کہ اس کے یہ عورت کے اندامے نہانی مجھے نہیں بتا گیا کیا ہوتا لیکن بہرحال وہی یعنی کہ اس کے مکت سے فرنٹ سے نہیں پیچھے سے اس کے ساتھ جمع کرے یا ایک لونڈی جوان میں سے کچھ اس کی ملکیت ہو یعنی کہ کچھ ایسی لونڈی جو اس کی پارشلی ملکیت میں ہو یعنی کہ کس چھت سا اس کا ملکیت میں ہو یا اس کی بہن جو اس کی ملکیت میں ہو یا وہ بہن جس کو اس نے خریدا ہوا ہو وہ یا ہیز کے دوران عورتیں یا مکت کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کرے یعنی کہ سیکس کرے یا اپنے ہاتھ سے مشتزنی کرے واؤ that's a good word یعنی کہ ہاتھ سے مٹھ مارے یا کوئی عورت کسی عورت کے پاس جائے یعنی کہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ کرے تو اس پہ اب یہاں تو اسی ٹرانسلیشن میں غلط تھی ہے لیکن پھر بھی اس پہ کوئی حد نہیں ہے اور اسے معاف کیا جاتا ہے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اور یہ صرف جو پی ڈی ایف میں دکھا رہا ہوں پی ڈی ایف نہیں ہے یہ اس پی ڈی ایف کا میرا پیچ بوک کا کیمرے سے پیکچر لے کے آپ لوگوں کے سامنے ہیں صفحہ نمبر 610 دنیا میں اس وقت اس سے بڑا شریعہ مینول نہیں ہے جائیں پورے انٹرنیٹ پر گوگل کریں آپ کو بدلے گا جیسے ہی آپ شریعہ مینول کا ورڈ لکھیں گے اسلامی شریعہ مینول کا سب سے پہلے آپ کو یہ کتاب ملے گی اس سے بڑی کتاب شریعہ کی اسلامی شرح اسلامی لاو کوئی کتاب نہیں ہے یہ جتنے بھی مسلمان ساتھی دوست بہن بھائی شریعہ کو مسلمانوں کی کنٹریز میں امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ اسلام ایک شریعہ ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ جو اسلام جو کہ عورت کو گھر میں رکھنے کی بات کرتا ہے یہ جو اسلام بات کرتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے اور یہ پاک ساف سترہ اور وغیرہ وغیرہ اور عورت کی عزت کرنے والا مذہب ہے یہ جانوروں سے سیکس عورت کے پچھوارے سے سیکس اور مردہ عورت سے سیکس اور ہیز کے دوران عورت سے سیکس اور عورت کا عورت کے ساتھ مستیولہ سیکس میں سے کسی کو شرن پنشمنٹ نہیں کرتا ہے ایون مردہ عورت یا آپ کی بہن جس کو آپ نے خرید لیا ہو یا ایسا غلام جو آپ کے پاس جس کی ملکیت آپ کے پاس کچھ پرسنٹیج میں ہے یعنی کہ وہ غلام عورت آپ کے باقی دوستوں کی بھی ملکیت ہے یعنی آپ اسے باقی دوست اور آپ ملکے اس کو مختلف دنوں میں اس کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں یہ تین اسلام ہے اور یہ اس کی شرعہ شرعہ ہے امید ہے آپ سب کو اسلام اتنا پسند آیا ہوگا کہ آپ آج ہی کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام قبول کریں گے اس کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں یشوہ اکبرالزین